دانش خرم صاحب احسان احمد صاحب یوکے فارسی نظم کلام حضرت مسیح محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ فارسی منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا اگر امروز فکر عزت دین در شماجوشا شمارانیز واللہ رتبت و عزت شود پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا دو روز عمر خدر کار دین کوشی دے یاران کہ آخر سات رہلت بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا ہمی بینم کے دادارے غدیر و پاک می خواہا کہ بازاں قوت اسلام و آنشو کے اشد پیدا بکوشی دے جواناں تا بدین کو اشد پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا کریمہ سات کرم کنبر کسی کو ناصری دین بلائے او بگردان گر گہی آفت شود پیدا جنان خوشدار ہو رائے خدا یہ غادر مطلق کہ در ہر کار و بار و حال او جنت شود پیدا کریمہ سات کرم کنبر کسی کو ناصری دین بلائے او بگردان گر گہی آفت شود پیدا چنان خوشدار ہو رائے خدا یہ غادر مطلق کہ در ہر کار و بار و حال او جنت شود پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا بہار و رونک اندر روزی ملت شود پیدا ترجمہ محمود احمد علیہ صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی حضرت اکدس مسیح مععود علیہ السلام کے فارسی منظوم کلام میں سے آٹھ اشعار پڑے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جوانوں کوشش کرو کہ دین اسلام میں قوت پیدا ہو اور ملت اسلام کے باغ میں بہار اور رونک آئے اگر آج دین کی عزت کا خیال تمہارے دل میں جوش مارے تو خدا کی قسم اس سے تمہاری بھی عزت اور رتبت پیدا ہو جائے گی اے دوستو اپنی اس دو روزہ عمر کو دین کے کام میں گزارو ورنہ مرنے کی گھڑی سینکڑوں حسرتیں لے کر آ جائے گی دلو جان سے کوشش کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی خدمت اسلام ہو جائے اگر یہ شربت پیدا ہو جائے تو تم ہمیشہ کی بقا حاصل کر لوگے اے بھائی مفت میں تجھے نسرت کا عجر دے رہے ہیں ورنہ یہ تو آسمانی فیصلہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قادر و قدوس خدا کا منشاہ یہ ہے کہ اسلام کی وہ قوت اور وہ شوقت پھر پیدا کرے اے خداوند کریم سینکڑوں مہربانیاں اس شخص پر کر جو دین اسلام کا مددگار ہے اگر کبھی آفت آئے تو اس کی مصیبت کو ٹال دے خداوند قادر مطلق اسے ایسا خوش رکھ کہ اس کی حالت اور سب کاروبار میں ایک جنت پیدا ہو جائے آمین